اسلام علیکم آج میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار سموسے یہ سموسے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ہماری ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلے شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سموسے سان طریقے سے کیسے بناتے ہیں دو آلو اسے میں نے بائل کر لیا ہے اسے بریک بریک کاٹ لیں گے اسے آپ میش بھی کاٹ سکتے ہیں کاٹ بھی سکتے ہیں ایسے نا آلو بڑے چھوٹے نہیں رہتے آلو کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے نہیں ایک بری اکٹا ہوا پیاس ڈال لیں گے سبس دنیاں ڈال لیں گے ایک چمچی نمک ڈال لیں گے ایک چمچی پیسی ہوئی لال مرچ پیسا ہو زیرہ ڈال لیں گے آدھا چم پیسا ہوا دنیا ڈال لیں گے دو بری اکٹی ہوئی سبس مرچ ڈال لیں گے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ایک چمچ میں ڈال لیا تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اسے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے سموسہ پٹیلی ہے میں نے اسی طرح اسے بند کر لیں گے سیڈ میں تھوڑا سا مکس کیا ہوئے میں ڈال لگا لیں گے اسے سارے کونے پر لگا لینا اسے اچھی طرح بند کر لینا ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اچھی طرح بند کر لیں گے ایسے ہی کناروں کو دبا کے اسے بند کر لیں گے ماشاء اللہ دیکھیں کتنا ہی اچھا ہمارا سموسہ بنا ہے اسی طرح سارے سموسے کو تیار کر لیں گے سارے سموسوں کو میں نے تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اچھی طرح بند کر لیں گے اب اسے فرائی کر لیں گے فرائی کے لئے آئل ہی ہے میں نے آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں گے آئل کو چیک کر لیں گے ماشاء اللہ دیکھیں آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اب اس میں سموسے ڈال لیں گے اسے فل آنچ پر بلکل بھی فرائی نہیں کرنا اسے بلکل سلو آنچ پر کرنا ہے اسے ایک منٹ کے بعد میں اٹھا لیں گے اب اسے ہلکا سا برون ہونے دیں گے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے ہمارے ماشاء اللہ بہت اچھے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب اسے باہر نکال لیں گے ماشاء اللہ سموسے ہمارے بہت ہی اچھے بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنے ہیں ہماری ویڈیو آپ ساندھ آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ